ہیلو پیارے دوستوں تتھا سوست کے شکشہ پرات کرنے والے ویدیار تھیوں میں ڈاکٹر وینود تتھا آپ کا ہمارے ہسپیٹل سومی دیانند نیچرپیتی ہسپیٹل میں سواگت ہے دیکھو دوستوں ہر بیماری کے پیچھے کوئی کوئی کارن ہوتا ہے کوئی کوئی ریزن ہوتا ہے کوئی کوئی روٹ ہوتا ہے تتھا کیا کارن ہے کہ آج جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں اس میں بیماری والے ویقتیوں کی سنکھیات انکریز ہو رہی ہے اس کا ایک ہی ریزن ہے ہمارا لائف ٹرائل جو ہے وہ بالکل ہی انیچرل ہو چکا ہے آہ ویگیانک ہو چکا ہے تتھا اسی کی وجہ سے جتنے بھی بیماری ہیں وہ ہمیں لگتی دکھائی دی رہی ہیں اس میں سے ایک بیماری ہے کہ آپ کی اپینڈکس کا خراب ہو جانا جسے ہم اپینڈی سیٹیس کے نام سے جانتے ہیں means سب سے پہلے ہم یہ جانے گے اپینڈکس کیا چیز ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بیماری کو بینا سرجری سے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے totally natural way سے سب سے پہلے دیکھو اپینڈکس جو ہے ایک پونچ ہے جسے آنٹ کی پونچ کہتے ہیں بڑی آنٹ کی پونچ ایک پاؤچ ہے ایک ٹیوب ہے جس کے اپنے ہی کچھ ویشیش فنکشن ہے جو کہ ڈائیزیشن میں مدد کرتی ہے جہاں سے بڑی آنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے جہاں سے بڑی آنٹ بڑی آدمی ہیں ہمارا جو اس کے ساتھ attachment ہوتا ہے ملاشے ملدوار جہاں سے ہمارا dust waste بہا جاتا ہے شوئی سے تو اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں بہت سارے کام ہیں بہت سارے کام ابھی تک کھوجے نہیں گئے کیونکہ پرماتما کا ایک کام قیمتی ہے تو جب اس میں پس پس ہو جاتی ہے یا یہ ہے جو اس کا جہازی سٹارٹ ہوتا ہے یہ بلوک ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پین محسوس ہوگا آپ کے رائٹ سیڈ میں نیچے پیٹ کے نیچے تو جب اس کو سٹی سکین کیا جاتا ہے اس کو ایکس رے سے چیک کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں پس ہے تتھا ڈکٹر آپ کو رکمنٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ میڈیسن یوز نہیں ہوگی آپ اس کا آپریشن کرائیے ٹھیک ہے ڈکٹر نے کہہ دیا کہ آپریشن کرائینا چاہیے بٹ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس پرماتما نے جو بھی انگ دیا ہے وہ بہت ہی قیمتی انگ دیا ہے تو اسے اگر آپ اس کا اپریشن کراک اس کو کار دیتے ہو تو اس کا دوسریوں کے اوپر بھی سیڈ ایفیکٹ پڑے گا کیونکہ اگر میں یہ ہاتھ کار دیتا ہوں تو اس ہاتھ کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا اس کے اوپر پریشن جالا پڑے گا اس کے ہجاروں ہی کچھ فنکشنز ہو سکتے ہیں ابھی تک بیگیانک یہ مانتے ہیں جہاں تک میری ریسرچ ہے کہ اس میں کچھ بیکٹیریہ ہیں جو ہمارے جو ڈائیشن ہے اس کو ہلپ کرتے ہیں اس کا سباند ہمارے ایمیون سسٹرم سے ہے ایسے بیکٹیریہ جو ویشالے جو بیکٹیریہ اس کو مارتے ہیں تثہ اگر اس میں انفیکشن آگئی ہے تو اس کا سیدھا ہی مطلب یہ ہے کہ آپ کا لائفٹرال گلت تھا آپ کو کبج رہتی ہے تثہ اسی کبج کی وجہ سے آپ کا جو یہ ہے ڈسٹ ہے اس کو راستہ نہیں مل رہا تو یہاں آکے سٹوک ہو جاتا ہے چھوٹی آنٹ سے جتنا میں ڈسٹ ہی دے گیا چھوٹی آنٹ سے بڑی آنٹ میں جا رہا ہے تو یہاں آکے اس کو بند گئے دیا جس میں سے ایسے بیکٹیریہ نکلنے تھے جو خطرناک بشو ختم کرتے آپ کے ڈائیشن میں آپ کو بھی خود انفیکٹڈ ہو چکا ہے بھٹر نیچرپیتی سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کوئی بھی گھرانے کی ضرورت نہیں ڈسٹیزن بہت ہی سابدھانے سے لینا کیونکہ آپ کے پاس سبسٹیوٹ ہے آپ نیچرپیتی سے بینا میڈیسن سے بینا سرجری سے اس کا علاج کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کیا جا سکتا ہے تیس دن کے لیے صرف اپنے لائفٹیل کو انہیں بدلنا ہے اپنی حیبیٹس کو بدلنا ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اشواس کرنا پڑے گا آپ کو اس بات پر اشواس کرنا پڑے گا کہ ہر چیز کے لاکھوں لاب ہیں آپ کہتے ہونا آپ کے لاتیں جو ہیں وہ کس کام کے لیے آتے ہیں چلنے کے لیے سبھی جگہ پر لکھا ہے لاتیں چلنے کے لیے کام آتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے کیا کام ہے لاتیں چلنے کے لیے ہیں بٹ کبھی کبھی لاتوں سے آپ کسی کو ٹھوکر بھی مارتے ہو یہ بھی اس کا کام ہے ہاتھوں کے بھوت لاتوں سے سدھرتے ہیں ایسی بھی کا حوت ہے اس کے علاوہ اگر بائی چانس روڈ ایکسینڈ میں کہیں سے آپ کا یہ کٹ ہو چکے ہیں ہاتھ کٹ رہے ہیں تو یہ پکڑنے کے بھی کام آتے ہیں لاتوں سے لکھنے کا بھی کام لیا جاتا ہے بہت سے ایسے ٹیلنٹڈ وقتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں بٹ وہ اپنے لاتوں سے ہی کام کرتے ہیں کار بھی چلاتے ہیں وہ سارے کام کیا جاتے ہیں یعنی لاتوں کے ایک نہیں ہجار کام ہیں تو وہ تب پتہ لگتا ہے جب اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے کو یوز کیا جاتا ہے ایسے ہی آپ نے وشواہ سکنا ہے آپ کا اپینڈکس بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اس کو نکال دینا چاہیے کیوں بھائی نکال دینا چاہیے آج آپ کے ماں باپ بیمار ہیں تو اسے گھر سے نکال دیجئے یہ غلط ہے ان کی سیوہ کیجئے ان نے سوست کیجئے اگر یہ ہے بیمار ہے اس کو ہم سوست کر سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اگر یہ ہے کٹ دیا گیا تو اور چیزیں بھی کمجور ہو جائیں گی اس کا ملنے والا لاغ ان کو پرابط نہیں ہوگا طرح نیچروپیتی سے کتنی آسانی سے تیس جنروں پر اندر اندر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس میں اگر پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر اس میں کوئی بلوکیج ہے وہ ختم ہو جائے گی سمپل سی بات ہے وشواس تو کیجئے ٹرسٹ کیجئے دیکھو وشواس کرو گے سفلتہ بہت نزدیک ہے آہ وشواس کرو گے سفلتہ بہت دور ہے تو آئیے اسی وشواس کے ساتھ پہلا سٹیپ آپ نے کلیئے کرنا ہے تیس دن کے اندر اندر یہی وشواس کھنا ہے یہ ہے اپینڈکس جو ابھی انفیکٹڈ ہے ابھی بیمار ہے اور مجھے یہ ہے بیماری appendicitis ہو چکا ہے تو یہ ہے ٹھیک ہوگے واپس یہ ہے appendix بن جائے گا اس کے لئے مجھے وشواس ہے کہ اس کے ایسے سے فنکشن جو ابھی تک بھی کیانے کو پتہ ہی نہیں ہے اب میں اس کو کار دوں گا ڈاکٹروں کے سہتا سے ڈاکٹروں نے تو ایک کینچی اٹھانی ترکاڑ دینا ہے اس کو تو سی دینا ہے اس کو بٹ اس کے جو لاب ہے اس سے میں منچیت ہو جاؤں گا عمر بھائی کے لئے تو ایسا نہ ہو اس کے لئے مجھے وشواس ہے یہ ہے ایمپورٹنٹ ہے میں اس کو کار دوں گا نہیں میں اس کا علاج کروں گا اب آئیے علاج کیسے ہے فراسٹ کلین انٹیسٹرائن آپ دیکھتے ہو کہ انٹیسٹرائن میں ہم روج بھوجن کھا 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 ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں یہ ہے پانچ چھے سات فٹ لمبی بڑی آنٹ اور چھوٹے آنٹ تیس پینتیس فٹ لمبی اس میں کچھا ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں کبھی تو اس کو ایسٹ دو کبھی تو اس کو فاسٹ کیا گروہ اگر آپ یہاں سے بھجائے کو چلے جاؤ تو اتنی گند والی دکانیں ہیں سا گند اس کو اس سے چھوٹی سی ہے تین چاہ انچ لمبی جبان یہ جبان کے مادہم سے ایسی ہیبٹ بن جاتی ہے کہ وہ گند ہم کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں بجار کا گند کھاتے رہتے ہیں کسی کی شادی ہو تو گند اتنی ساری تھالیاں لگی ہوتی ہیں کسی کی پارٹی ہو وہاں گند کوئی فیسٹیول آیا لوگوں کے گھر میں گم دیا جاتا ہے کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں اور ایک دن پتا لگتا ہے کہ ہماری اپینڈکس بڑھ چکی ہے اس میں پس آ گئی ہے وہ بلوگ ہو گئی ہے اور ہم پیشنٹ ہو گئے ہیں اپینڈکس سائٹس کے تو آج اس سے بچا جا سکتا ہے صرف اس جبان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے نہیں اب میں نے بہار کا نہیں کھانا تو مجھے کیا کرنا ہے فاسٹ کرنا ہے سٹارٹنگ فاسٹ ایک دن فاسٹ رکھئے ایک دن نہیں کرنا رکھ سکتے آدھا دن فاسٹ رکھئے آدھا دن نہیں کر سکتے تین گھنٹے فاسٹ رکھئے بلکل کچھ نہیں کھانا سب پانی بھی نہ ہے اگر آپ ایک دن فاسٹ رکھ سکتے ہو تو دو دن فاسٹ رکھ سکتے ہو اگر دو دن فاسٹ رکھ سکتے ہو تو تین دن فاسٹ رکھ سکتے ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے ہفتے میں ایک دن فاسٹ رکھئے دو ہفتے میں دو دن ہو گئی چار ہفتے میں ایک مہنہ ہوتا ہے اس میں چار فاسٹ ہو جائیں گے آپ کی تو کوشید کیجئے چار پانچ چھے سات ایک مینے میں آپ کم سے کم سات تک تو جائیے تو اس سے کیا ہوگا فاسٹ کا مطلب اس کو ہم نے کام بند کر دیا ہماری جو آئی ہے آنٹ ہے نا اس کا کام ہم نے بند کر دیا اس کو ہم نے ایک ہی ڈھوٹے دی کہ ہم اس میں اس موہ میں آپ بھوجر نہیں ڈالیں گے پانی پیئے گے سالہ دن تو انٹرسٹ آئیں کہتے ہیں مجھے کام چاہیے وہ تو کام کرنا ہے اس نے اس نے کنسیوم کرنا ہے اس نے ڈیجسٹ کرنا ہے اس کو ویسٹ کو بہا نکالنا ہے تو اس میں جو ویسٹ بڑا ہوا ہے جو ڈسٹ ہے جس سے انفیکشن ہے جس سے پاس پیدا ہوگئی جو بلوگ کر رہا ہے وہ اپنے آپ ہی جو انٹرسٹ ہے اس کو کنسیوم کرے گی اور اس کو ڈسٹ میں بہا فنگے گی تو اس کا جو لاب ہے اس کو ملے گا پورے شریر کو ہلتھی لائف کو ملے گا تو ہم کر سکتے ہیں ایک دن وہ بواس کرنا مشکل نہیں ہے صرف پانی پینے سے کوئی بھی نہیں مرتا صرف ایک دن سارے زندگی تو کھاتے ہو اگر آپ کے عمر 42 سال ہے آپ کے عمر 30 سال ہے آپ کے عمر 50 سال ہے تو ہم کھاتے رہے ہو کھاتے رہے ہو کھاتے رہے ہو ایٹ اونلی فروٹ گئین ویجیٹیبل پلس ڈلیہ بوائیڈ روٹی آپ بند کر دیجئے روٹی کے کوئی افشکتہ نہیں وہی سیم چیز آپ کو ڈلیہ میں ملے گا سبجیاں اور ڈلیہ بیسے تو گرین ویجیٹیبل جتنے بھی ہیں وہ کچھے کھا سکتے ہو ایسی کوئی سبجی نہیں بنی جسے آپ کچھا نہیں کھا سکتے اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا تو اس کو ابال لیجئے بیج میں ڈلیہ ڈالیئے ٹھیک ہے تو ڈلیہ پلس گرین ویجیٹیبلز ان کو ابال کے اگر آپ کو چاہیے کوئی ڈالیں ہیں رات کو پسا لیجئے ہلکی سی ڈال اس میں ڈال دیجئے اگر آپ ڈال کے بینا نہیں آسکتے تو یہ ہے کھائیے اس سے کہا ہے کہ جتنے میں سبجیاں ہیں اس میں فائیور بہت ہے تلا ہوا نہیں ابلہ ہوا اوکے تو فروٹ کھائیے فروٹ کھائیے آپ کو کبھی بھی زندگی میں قبض نہیں ہونے دیتا جب آپ کو قبض نہیں جائے گا آپ کا جو سٹوگل ہے وہ بہار جاتا رہے گا ویش جو ہے بہار جاتا رہے گا تو یہ باللکل سوسط ہو جائے گی ہماری اپینڈکس اس کا لاب اگر میں آسوسط ہوں تو اس کی وجہ سے بھی ہوں کیونکہ امگوٹھے سے لے کر سر تک ہر انگ اپنا کام اپنے آپ کر رہا ہے تو جتنا اندر کا اس مشین ہے وہ اوٹومیٹکل ہی کام کرتا ہے اور میں اس کو اوڈر ہوئی دیتا ہوں انٹسٹین کو کہ اس فوڈ کو دیجسٹ کریں ایسا ہی میں اپنے اپینڈکس کو اوڈر نہیں دیتا کہ آپ یہ کام کرو یہ تو پرمات مات بتا رہا ہے کہ یہ فنکشن تجھے کرنا ہے برین کو سگنل اپنے آپ دیتا ہے کون دیتا ہے کیسے ہوتا ہے اس سب اوٹومیٹکل ہی ہے پرمات مات کے فنکشن ہے ہمیں بیچ میں دخلاندال جی نہیں دینی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ابھی اپریشن نہیں کراؤگے تو یہ فٹ جائے گی ہاں واقعی فٹ جائے گی کون دکٹر آپ کو مطلب کرنے کے پارے میں来евой جائے گو کوئی ہی دکٹر آپ کو مطلب کرنے کے بارے میں نہیں کر رہا میں آپ کو مطلب کرنے کے بارے میں یہ کہ necklace کہ های آپ ڈیلی فروٹ نہیں کھاتے تو ڈیلی سیزنل فروٹ کھائیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ غرین ویجیٹیبل ابلیو بھی نہیں کھاتے سبجیاں ہر روز ابلیو بھی سبجیاں کھائیے دکھر جائے قیصر کچھنا پر سیٹ STEM کسی بھی فروٹس کو فریش کھانا ہے اس میں نمک وائٹ نمک نہیں ڈالنا کالا نمک بھی نہیں ڈالنا کوئی بھی نمک نہیں ڈالنا آٹومیٹیکل اس میں نمک ہے کسی بھی سبجی اور فروٹس میں تو ڈالنے کی اوشکتہ نہیں ہے سٹوٹو ایٹ نممیج ایکس اولی فروڈ پائٹ سالٹ شگر کولڈ وارٹر فاس فروڈ ٹی ریڈ چیلی دیکھو دوستو جتنے بھی یہ سمان ہے یہ کھانے کے یوگے نہیں ہیں اگر اس کو کھاؤ گے تو آپریشن کراتے کراتے تھک جاؤ گے آپ کے آپریشنوں کی سنکھیا بن نہیں ہوگی کیونکہ اس سے ایسے ایسے بیماریاں ہوتی ہیں تو ڈالکٹوں کی چاندی ہوگی آپ کنگال بینکوں آف انڈر بن جاؤ گی تو اس کو آپ نے تیاغنا ہے آپ کی چاندی ہوگی اور آپ سکھی ہوگی بہت سمپل سا ہے کہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ بھینکل بیماریاں پیدا گیتی ہیں کبھی ٹنسر ہو جائیں گے کبھی السر ہو جائے گا کبھی کینسر ہو جائے گا کبھی آپ کو ٹیومر ہو جائے گا کبھی سٹرون ہو جائے گا تو یہ سبھی چیزیں آپ نے باندھ گئی نہیں آپ کر سکتے ہو نون ویڈ کے بینہ جند کی جی جا سکتی ہے ایکس کے بینہ آپ جند کی جی سکتے ہو اپنے لائف سٹیل میں ان کو ہٹا دینا ہے اپنے لائف سٹیل میں اپنے اولی فوڈ کو ہٹا دینا ہے جی سکتے ہو تلا ہوا تل تل کے کھانا ہر چیز کو تل کے کھانا آلو بھی بھنڈی بھی گھیا بھی سب کو تل دو تل دو ابلہ ہوا کو آپ نے تیار دیا تلہ ہوا اخر نے لیا تو اس کو بند کیجئے وائٹ سٹ نہیں لینا ہلکا سا کالا نہ مڈال سکتے ہو اس کے اپنے ہی نقصان ہے شوگر بٹھائیوں کے لہنے لگی ہوئی ہیں ہر کوئی خوشی منا رہا ہے دیوالی کا سیزن ہے تو شوگر کی چیزیں بند کیجئے اس دیوالی پہ قسم کھائیے کہ مجھے کوئی بھی بیماری ہو تو میں شوگر کی بنی چیزیں نہیں کھاؤں گا تھنڈا پانی فریج کو بند کیجئے اور فینگ دیجئے گھر کے بہار دسٹ وین میں ویسٹ میں سکریپ میں یہ ہے آپ کا دشمن ہے appendicitis کی بیماری کو ہٹانے کے لیے اس کو ہٹانا پڑے گا فاسٹ فوڈ بلکل نہیں کھانا ویش ہے چائنی پینی لال میرچ نہیں کھانی تو اتنی سی آپ نے sacrifice کرنا ہے اور آپ کا appendix بلکل نورمل ہو جائے گا وارک 20 کل میٹرز پر ڈی دیکھو جب ہم پیدا چلتے ہیں تو ہمارا immune system میں ایسی پاور آتی ہے وہ antibiotic ہو جاتا ہے means اس کو infection کو ہٹانے کی سمرتہ آتی ہے کیونکہ شود oxygen جاتی ہے شود oxygen ایسا antibiotic ہے ایسا immune system مجبوط کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ appendicitis کچھ بھی نہیں اس سے بھی بھہن کر بیماریاں وہ سب ختم ہو جائیں گی تو آپ 20 کل میٹر ڈھیلی کر رہا چلیے نہیں چل سکتے مجھے پتا ہے آپ کے lifestyle میں یہ habit نہیں بنی ہوئی بہت آپ چلنے کا بھی حاص کر سکتے بہت سارے طریقے ہیں آنے والی ویڈیو میں میں بہت سارے innovative طریقے بتاؤں جس سے آپ 20 کل میٹر سے بھی زیادہ ایک دن میں چل سکتے ہو ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کو دھیرے دھیر چلنا ہے پانچ کل میٹر چلیے صبح اٹھتے ہی آپ پانچ کل میٹر چل سکتے ہو گھر میں ہی پانچ کل میٹر تک پیدا چلا جا سکتا ہے پھر کچھ اور صبح ہوئی پھر پیدا چلیے پانچ کل میٹر پھر شام کو دس کل میٹر چل لے جا سکتے ہو تہل لنا جیسے کہتے ہیں صرف ڈیٹ دو گھنٹے لگتے ہیں سارے دن میں تین گھنٹے رکالنا ہے آپ صرف پیدا کے لیے فوکس ہونا چاہیے آپ کو گول فکس کرنا ہوگا ایک گھنٹہ تو اس کو لگانا جوری ہے دیکھو یہ آپ کے یہاں ہے اپینڈکس تو اس کی مومنٹ مساج تبیہ ہوگی جب ایکس سائی کر ہوگی ہم نے لاتیں کھول دی یہ میں نے یہاں تھا آپ کو جب آپ ایکسرسائی کروگے اس تب کھچا اس کی مومنٹ جتنی آپ کروگے اس کے دس بیس تیس پچاس سیٹ لگائی ہے اس سے کہہ کہ جو بھی بلوکی جائے جو بھی اس پس ہے وہ مومنٹ کرے گا مومنٹ کرے گا تو وہ اس بڑے انٹس رینج ہوتے ہوئے آپ کے مل دوار سے باہر چلا جائے گا آپ سوسط ہو جاؤ گے اتنی سی بات ہے آپ کر سکتے ہو فور نگ ایو 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 ایکسرسائز فولو برمی چاہرے بوس سیسٹرم بیماری کہیں بھی ہو آپ کی آپ پرینٹیکس میں بیماری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کیوں نہیں صحیح ہو دی ڈاکٹر کیوں کہہ رہا کہ اس کو میں کار دوں گا اس کو سرجری سے کار دوں گا کیوں نہ آپ اپنا بھرم چالی فولو کیجئے من کے اوپر سہیم اکھئیے سہیم بہت ہی افشک ہے من کے اوپر جب سہیم ہوگا آپ کا جو بھوجن پچھا ہوا ہے وہ دیجسٹرنٹ جو پہلے سی تھا وہ اکٹھا ہوا ہے وہ آپ کا امیون سسٹم بھوش پہ دے گا کچھ ہی دنوں میں چھکیوں میں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی پہلے تو بیماری اس لیے لگتے تھی آپ کا امیون سسٹم کمجور تھا کیونکہ آپ بھومی چارے کے اوپر فولو نہیں کہے تھے آپ کی من کی کمجوری ٹھیک تو وہ من کی کمجوریاں بہت ساری ہیں کام کرو لو مہور اہنکار سب کے اوپر فوکس تو بھومی چارے آپ کا بہت جلوری ہے من شانت ہونا چاہیے من ہیٹی ہونا چاہیے get up 4 a.m and sleep 9 p.m چار بجے اٹھئیے نو بجے رات کو سو جائیے ایک عادت ایک اچھی عادت جیسے یہ عادت اپنا ہوگے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ صبح چار بجے اٹھنے سے زندگی میں کبھی قرج نہیں رہتا تو appendicitis نہیں رہے گا یہ مانیے یقین مانیے اس لیے آپ اس بھیماری سے چھٹکارا ان طریقوں سے پاس سکتے ہو صرف ایک مہینے کی بات ہے اوکے تو ایک بات پھر میں repeat کرتا ہوں trust every organ has important function for healthy life یا مان کے چلیے یا یقین رکھئے کہ ہر ایک important ہے انگ ایک چی جتنے بھی انگ ہیں اندر کا سسٹرم ہے سب important time اس کو کٹا نہیں جانا چاہیے یا بشوا سکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فاسٹ جالے سے جالے رکھنا ہے کلین کہنا ہی انٹس ٹرائن اپنی آمتوں کو صاف کہنا ہے eat only fruits green vegetables plus ڈالیا روٹی کے جواب بینا چھانے والا آٹھا ہوتا ہے کیونکہ دلیا میں چھان ہوتا اس میں فائبر ہوتی ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لئے بہت افشک ہے بینا نمک کے بینا فریج میں اکھا ہوا stroke non wedge x oily food white salt sugar cold water fast food tea and air cherry اس کو اپنی عادت بنانی ہے کہ ان کو نہیں کھانا 20 km per day biggest goal ہے میں مانتا ہوں یہ biggest goal ہے پر آپ achieve کر سکتے ہو non stroke 20 km daily بھی چل سکتے ہو 3 گھنٹے non stroke چلا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کا لقش تو یہ ہے کہ میں appendicitis کو without surgery کرنا ہے تو ایسے ہو سکتا ہے دوستو اگر اس بیماری سے سبند کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے میرا موبائل نمبر ہے 93 94 94 94 95 93 56 2 34 95 OK THANK YOU